جی ناظرین میں ہوں گیسپر ڈینیل آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں جیسے ہی اگوست کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہیں لیکن پاکستان میں بسنے والی انتہا پسند تنظیمیں اور پاکستان کی ریاست ہمیں باور کرواتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہر دن ہم پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں آج اس وقت بھی دو بیٹیوں پر سونیا اور سائمہ پر ایک ایف آئی آر صدر تھانہ گوجرہ میں زلہ طوبہ ٹیک سنگ میں کاتی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے قرآن کے سپارے جو ہیں وہ ردی کے ایک بورے میں ڈال کر خالی پلوٹ میں رکھے ہیں یہ ایف آئی آر کہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے مسیحی کبھی بھی قرآن پاک کی بہرانتی نہیں کرتے آج ہمارے ساتھ میمان ہیں میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہی مسیحوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں اپنے تمام کام فیملی چھوڑ کر سب سے پہلے اس وگوہ والی جگہ پر پہنچتے ہیں تاکہ مسیحوں کی آواز بن سنے جی اکمل بھٹی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں جی تینکیو بی ٹی ایل کی ٹیم کا اور گیسپر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اکمل بھائی یہ کیا واقعہ ہے جو آج ہوا ہے یہ گوجرا میں جو جنگ روڈ ہے وہاں پہ ایک گاؤں ہے تو وہاں پہ گاؤں میں مطلب کٹھور اس کو کہتے ہیں 304 جیمبے تو وہاں پہ ایک ساتھ ہی اس کے اضافی عبادی ہے تو وہاں پہ بھی کرسچنز رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ایک پتھان فیملی تھی جس کے نیبر کرسچن ہی تھے تو میں نے جو اپنی انفرمیشن کولیکٹ کی ہے وہ بلکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹوری ہے جو انہوں نے ایف آئی آر میں ظاہر ہے یہاں تو پھر اس کو منیج کیا جاتا ہے کروانے کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے جو پتھان فیملی تھی انہوں نے وہ جو بوری مانگی ان سے کرسچن فیملی سے کہ آپ ہمیں کچھ چیزیں ہم نے ڈال لیا تو بوری دے دیں تو وہ انہوں نے دے دی اور پھر بعد میں وہ لے لی انہوں نے اور کچھ تیر بعد انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا جی اس بوری میں سے پھٹے ہوئے سپارے نکلے ہیں جو ہم نے آپ سے لی تھی حالانکہ کون کوئی اس ملک میں پاگل ہوگا جو اس طرح کی انہیں قرآن پاک بوری میں ڈال کے دے گا تو یہ اس طرح کی پھر وہ شور کافی وہاں پہ کٹھا ہو گیا انہوں نے عورت کو پکڑنے کی کوشش کی اس نے جا کے پناہ لے لی مسلمانوں کے گھر میں پھر انہوں نے بھی نکال دیا پھر یہ کھتوں میں جا کے چھپی وہاں سے اس کے پیچھے لوگ لگے انہوں نے تشدد بھی کیا لیکن تب تک وہ ون فائی پہ کال ہو چکی تھی پولیس پہنچ گیا انہوں نے اس کو ریسکو کیا اور بھی لوگ جو تھے بچارے وہ کچھن وہ اپنے گھر بار کو تالے لگا کے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس جب پہنچی ہے تو انہوں نے لوگوں کو مار کے بھگایا پھر وہ لوگ بچارے چھپتے چھپاتے کچھ خیتوں میں وہاں سے جس جس کو جو جو بھی سورس ملا ٹیول کا تو پھر وہ وہاں سے بھاگے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی صورتحال میں لوگوں کو بگھا دینا گھروں سے پولیس کا کام تو ہے یا انتظامیہ کا حکومت کا ریاست کا کہ وہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ تمام شہریوں کی جان و مال اور ملاقہ تحافظ کریں اور انہیں کرنا بھی چاہیے اور اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے جس ملک میں خاص طور پر ہم نے دیکھا ہو کہ کوریاں گوجرہ جلا ہو جوزف کلونی جلی ہو شانتی نگر جلا ہو تو یا جڑا مالے جلا ہو یا نظیر مسیح کا حالیہ واقعہ ہوا تو اگر اس طرح کے پیدر پہ یکے بعد دیگرے واقعات ہو رہے ہیں تو پولیس کو کم از کم ٹریننگ ہونی چاہیے ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے تو یہ میں سمجھتے کہ جب بھی یہ ایشو ہوا ہے تو اس طرح سے خاطرخواہ رول پلے نہیں ہو سکا تو میں سمجھتے اس میں بھی پھر جلد بازی کی گئی ان کے پریشر میں فوری کچھ دیر تک ایف آئی آر جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو میں نے ساری انفرمیشن کولیکٹ کی روڈ بھی بلوک تھے تو میں نے ٹرائی کی کہ میں گھون تک پہنچوں لیکن میں وہ سارا روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے گھون تک وہ بستی تک تو نہ جا سکا کیونکہ وہاں پہ بہت حجوم ہو رہا تھا پھر میں تھانے بھی گیا میں پولیس سے ملا ان سے بھی میں نے مرد تک ایف آئی آر کا اندراج ابھی نہیں ہوا تھا تو ساری انفرمیشن لی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ایس پی لیول کا آفیسر ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا ایک سو چھپن جو ہے ذابطہ فاہداری کی دفعہ اس کے مطابق جو وہ ایس پی رینک آفیسر جب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو پھر اس کے بعد انویری کے بعد وہ دوسف چین میں بھی کا مقدمہ دلج کیا جانا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں اس ملک میں دباؤ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہماری جو انتظامیاں ہیں ہماری جو پولیس ہے وہ بالکل دباؤ پرداش نہیں کر پاتی بلکہ دباؤ کے اگر شاید ان کی وش بھی ہوتی ہے کہ چلیں یہ جی کسی نے کیا اگر توہینِ قرآن یا توہینِ رسالت اس کو پھر کیفرک کردار تک پہنچانے کی کوشش تو سب کی ہوتی ہے تو پھر فوری مقدمہ بھی بعد میں دلچ ہو ہو گیا اور یہ ساری صورتیال اور حالات تو کوشش کر دیئے پولیس کنٹرول میں ہوں تو گرفتار ہونے سے شاید اس طرح اب رائٹس تو آگے نہیں بڑھ سکے لیکن میں سمجھتا ہوں میری اپنی انفارمیشن ہے کہ یہ بالکل بنیاد مقدمہ ہے جو کا ہے اور دیکھئے گا ثابت کرے گا کہ یہ بھی آگے جا کے خاتون جو ہے وہ بے گناہ دونوں خواتین جو ہے قرار پائیں گی یہ صرف کوئی ذاتی دشمنی کا شاخص آنا لگتا ہے اور آگے جا کے انفارمیشن میں چیزیں ضرور سامنے آئیں گی اگر پولیس نے انکوائری پراپر کی اچھی ٹرانسپیرنٹ اور بغیر کسی دباؤ کے انفارمیشن ہوئی تو پھر تو یقینی طور پر یہ بے گناہ قرار پائیں گی بلکہ لیکن جس طرح کا سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر پریشر ہے پولیس پہ تھانے میں وہ دہشت گرد آگنائزیشن جو اس وقت پاکستان میں پورے پنجاب میں اپنی دہشت پھیلا رہی ہے توہین رسالت کے کیسوں پر وہ وہاں پر اس وقت تھانے میں موجود ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایس پی لیول کا آفیسر جو ہے وہ اس کی انکوائری فیر کرے گا دیکھیں یہ قانون موجود ہے اور کابل ہونا چاہیے پولیس کو یہی تو یہاں پہ دو خمیم میں سوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر جو ہمارے ادارے ہیں وہ بے ایاروں مددگاہ ٹھہر جاتے ہیں اور مطلب جس طرح کی ایفرس ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہو پاتی تو یقینی طور پر اس میں ابھی کچھ لانگ رن پولیسیز ہوتی ہیں کچھ شارٹ رن پولیسی ہوتی ہیں تو لانگ رن ہمیں ان ان تنظیموں کو ان تنظیموں کو ان تنظیم کرتے ہیں ج ان قوتوں کو جو ملک میں انتحاب صندی پھیلاتے ہیں جو دہشتگردی کرتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آئے دن اس طرح کے بلاف سویمی کے رپورٹیں درج ہوں ابھی حال میں بی بی سی کی بھی آپ نے رپورٹ درج کی ہوگی کہ تنظیم ایک تنظیم ہے جو انتحاب صندی پھیلاتی ہے وہ جان بوجھ کے کیونکہ ان کی سیاست ہی بلاف سویمی لاپے ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ روز اس طرح کے وقوع واقعات سرزت ہوتے ہیں اور جو ٹی ای ای آر درج ہوتی رہیں تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے واقعی کوئی فیوچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور کچھ بہتر اس کی صورتحال ہو تو ہمیں اپنے رویوں کو ترق کرنا پڑے گا حکومت کو سیریسلی ایکشن لینا پڑے گا ورنہ پھر ایسا لوگ جو ہیں وہ پہلی مر رہے ہیں اور پہلی ماہی اسی بہت ملک میں پھیلی ہوئی ہے صورتحال کوئی ایتھارٹی ہمیں نظر نہیں آتی کوئی ایسی قوت نہیں نظ جس پہ جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کے جائیں ایک ہفتے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ وزیراعظم کے پاس آتھارٹی اگلے ہفتے پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس ہیں اگلے ہفتے پتہ چلتا ہے کہ چیف فارمی سٹاف ہیں ملک حکمران تو یہاں پہ تو کچھ عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے ہم جیسے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ مقتدر قوتیں کونسی ہیں تو یہاں پہ تو پھر بڑی گمبیر صورتحال ہے تو ہمیں تو اپنا مقدمہ ل ملنے کے لیے ویسے ہی بڑا پیشر ہے اب دیکھیں گیرانگرز کو پروٹیس ہم کرتے ہیں یوم اقلیت مناتے ہیں وہاں پہ وہی انتہاب سن جماعت جو ابھی صلاح کر کے دس دن پہلے اسلام آباد سے اٹھے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرت کر کے اٹھے ہیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو مت کرنے دیں تو ہماری تو یہ آواز جو پر امن ہم احتجاج کرتے ہیں اس کو بھی کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ اس طرح کی جماعتوں کو کیوں کیف ترے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا حالانکہ جو پولٹیکل پارٹیز رولز دو ہزار دو ہیں اس کے مطابق جو جماعت سیکٹیرین وائلنس میں ہیٹ کرائمز میں اور اس طرح کے جلاو گراو کی پالسی اختیار کرتی ہے ملکی مفادات کے خلاف جاتی ہے تو وہ ایزا پولٹیکل پارٹیز جسٹر ہی نہیں ہو سکتی لیکن اس کوئی ہے جو اس باتوں کو دھیان میں رکھے اور ایسی جماعتوں کو ان کے کردار کو محدود کرے اور آہستہ آہستہ انہیں مطلب روکا جائے ایسے وائلنس کرنے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صورتحال تو مشکل ہے لیکن برحال پھر بھی ہماری نظر تو حکومت کی طرف ہے نا کیونکہ حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں رسورسز بھی ان کے پاس ہے ابان پھیری تو نہیں لڑ سکتا نا اس کے پاس قوت ہے نا طاقت ہے یہ لوگ تو بچارے اپنی جانے بچا کے باگتے ہیں تو یہ کب تک ہم باگ کریں گے دیکھیں صورتحال اب تو یہ صورتحال ہوگی ہے کہ اگر کوئی love marriage ہو جائے کوئی Christian لڑکا مسلم لڑکی سے کرے تو پھر بھی محلے کے محلے خالی ہو جاتے ہیں تو بلاس فہمی تو بالکل ہی ایک اور لیول کا سنگین مسئلہ ہے تو میں یہ پھر آپ کے چینل کے توصد سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ان چیزوں پر غور کرے اور مسیحوں کو protection فرام کرے دوسری پنجاب حکومت جی برادر بہت بہت شکریہ آپ کا میرا یہ آخری سوال ہے آپ سے کیا یہ ایک روٹین بن گئی کہ کچھروں کے تھیلوں میں سے جو ہے قرآن پاک سپارے مل رہے ہیں اور پھر کیسز بن رہے ہیں تو کیا حکومت کو کوئی ایسا لاحی عمل بنانا چاہیے کہ اگر وہ قرآنی کتابیں ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہ منورٹیز دیکھ کے انہیں نہ دیں یا اس طرح کے واقعات نہ کیے جائیں کوئی ایسا لاحی عمل آپ کی ذہن میں آتا ہے کہ کیا کیا جائے اس کے لیے کیونکہ یہ واقعات تو سپاروں والا بار بار ہو رہا ہے دیکھیں اس میں ابھی تک کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں آیا کہ جن کو سپریم کورٹوں کوٹ نے بھی بری قرار دیا ہو لیکن حکومت نے جنہوں نے جوٹی ایف آئی آر کرائی اس پہ کبھی ایکشن نہیں ہوا تو سب سے پہلے تو یہ میں ریکمنٹ کروں گا کہ جو پراپر اس کی شفاف انویسٹیگیشن ہو اور اگر یہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ جوٹی ایف آئی آر ہے وقوع سرزد نہیں ہوا کوئی ذاتی دشمنی کا شخص آنا ہے تو فوری طور پر اس کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی بلاہمی کا کیس بنائے جائے ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اس طرح کے جوٹی ایف آئی آریں درج کرواتے ہیں تو یہ سب سے میں تو یہی ریکمنٹ کروں گا اگر آسیا بی بی کی کیس میں وہ جوزف کلونی کے کیس میں یا باقی جو کیس ہیں جن میں سپریم کورٹ نے اپنے لوگوں کو مسیحوں کو یا دوسرے اقلیتوں کو بائزت بری کیا ہے تو اگر ان کے مدعی جنہوں نے وہ مقدمہ درج کروائے تھے ان کو سزا دی جاتی تو آج شاید لوگ خوش کے ناکھون لیتے لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جہاں پہ کسی جوٹی ایف آئی آر درج کروانے کو سزا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل جہاں پہ مدرسوں میں علماء حضرات اور باقی جماعتوں جہاں انتحاب سندھی والی جو جماعتیں پھلاتی ہیں جلاو گرہ کرتے ہیں ان پر پبندی لگائی جائے علماء حضرات کو سمجھ جائے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ آ لیں اور جلاو گرہ کی طرف نہ آئیں اور ان واقعہ کی شفاف انویسٹیگیشن اور پولیس کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ دباؤ برداشت کریں اور صحیح تفتیش کریں اور جو لوگ جھوٹے مقدمات بناتے ہیں یا گوائی دیتے ہیں ان کو سک سرائیں دی جائے تو شاید ان دو چار چیزیں میری نظر میں پھر کم ہی آسکتے ہیں نشیر بہت بہت شکریہ بردر آپ کا پروگرام میں آنے کا جی ناظرین یہ صورتحال ہے ملک پاکستان کی کہ کوئی مسیحی جو ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے اوراک جلائے یا نہ جلائے کچرے میں سے ملے یا نہ ملے ان پر یہ الزام لگنا ہے کیونکہ ایک مافیا ہے جو پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے کہ مسیحوں پر منورٹیز پر بہت سے کیسز بنائے جائیں اور اس طرح منورٹیز کو تنگ کیا جائے ان کی بیٹیوں کو کیڈنیپ کیا جائے یہ صورتحال ہے آنے والے وقت میں ہم اس سے بھی پردہ ہٹائیں گے کہ وہ گروپ کون سا ہے اور کس طرح وہ کام کر رہا ہے جو مسیحوں پر اسپیشلی جھوٹے کیسز بناتا ہے پیسے لے کر وہ کیسز بناتے ہیں ان ساری ڈیٹیلز کے ساتھ آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے دیکھتے رہیں بیٹیل گوڈ بلیس موسیقی 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 موسیقی